بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں اس وقت بناس آیا تھا ایک مدلس پر نے دالمنڈی میں تو مجھے میری ملاقات اس یوت کے ساتھ ہوئی جو ملت جعفریہ یوت ارگنیزیشن ہے یہاں کی اور وہاں عمل کر رہے ہیں سنس 2014 2014 سے کام کر رہے ہیں آرمونسٹ نائنی ایرز ہو گئے اور اب ان کا کوئیس پروگرام بھی ہے مختلف ٹاپکس میں انہوں نے اب تک کام کیا امام علیہ علیہ السلام کے لئے کیا اور اب جو کوئیس پروگرام ہے وہ زمانے کے امام کے لئے جو نیسیسٹی ہے بہت ضروری ہے بکس بات رہے ہیں یہ لوگ اس میں پوری انفرمیشن ہے اور لوگوں کو دیں گے پھر لوگوں سے سوالات ہوں گے کوئیس ہوگا تو یود کے لئے ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ ارگنیزیشن تو میری ریکس یود کے ساتھ ہے لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کہ آپ لوگ ان کو جوائن کرو اس وقت ان کے گروپ میں صرف سکسٹی ہیں ماشاءاللہ بنارس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہر یود کو چاہیے کہ امام کے لئے نسرت امام کے لئے بہترین موقع ہے کہ آپ کام کرو یہ بھی وہ نسرت ہے کہ جو ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے تو میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو مجھے سن رہا ہے اس وقت میرے یود کے ساتھ خاص طور پر یود کے ساتھ کہ آپ آگے بڑھو آگے بڑھ کے اس یود کو اس یود کے گروپ کو جوائن کرو اور ابھی ٹائم بھی ہے اس طرح جو ہے کوئیز میں زمانے کے امام کے بارے میں معرفت ہوگی جو نسیسٹی ہے واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا والم یارف امام زمانے ماتا میتہ تک جائے لیا اللہ کا رسول کہہ رہے کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت کی اور کفر کی موقع مرے گا تو اس کے لئے ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان سے کانٹیک کریں لڑکوں سے اور ان کے یوت کو جوائن کر مدلی لگ شاید ٹوہنڈ روپیز کچھ لیتے ٹوہنڈ روپیز کچھ لیتے ہیں ٹوہنڈ روپیز آپ بچوں کو کینڈی کھلا دیتے تو آپ اس میں شریک ہو اور کام کرو مہنے میں ایک دفعہ بھی اگر تم نے کسی ایک لڑکے کو بھی سرات مستقیم بتایا تو وہ ایک لڑکے کو نہیں بتایا بلکہ پورے بنارس شہر کو بتا دی اتنا سواب ہے زمانے کا امام خوش ہوگا تمہارے آمان سے تمہاری حاجات پوری ہوں گی دعائیں پوری ہوں گی تو میری ریکٹوس سارے یوت کے ساتھ بنارس کے جو بھی سن رہا یا کوئی باہر سے بھی کوئی جوائن کرنا چاہتا جس جوائن ایٹ جوائن کر کے اپنا نام لکھا دو اس لیے کہ ہو سکتا یہ تمہاری بخشش کا سہارا بھی بن جائے زمانے کے امام کے لیے غیبت عبام میں جو کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو بس میں زیادہ نہیں بولتا اتنا ہی میری ریکٹوس ہے کہ آپ لوگ جوائن کریں اور جوائن کر کے انشاءاللہ اس ارگنیزیشن کو مضبوط کرو مضبوط کر کے زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کرو پروپوگیشن آف کیچنگس آف امام یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے تینکیو ویری مچ